نگینہ تھانہ کے انترگرد بلے گاؤں میں ایک سترے ورشی یوک کی چھرا گھوپ کر ہتیا کرنے کا معاملہ سامنے آیا تھا وہیں اس معاملے میں لگ بھگ تین لوگوں کو چوٹ آئی تھی جس میں ایک ویقتی گمبیر روپ سے گھائل ہو گیا تھا پولیس نے سب کا پوسٹ مارٹم کرا کر پریزنوں کو سونپ دیا تھا فیروز پر جھرکا کے ڈی ایس پی کپتان سنگھ نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ نگینہ تھانہ کے انترگرد بلے گاؤں میں ایک سترے ورشی یوک آویس کی چھرا گھوپ کر ہتیا کرنے کا معاملہ سامنے آیا تھا اتنا ہی نہیں اس معاملے میں ایک یوک گمبیر روپ سے گھائل ہو گیا تھا جسے پراثمی کو پچار کے بعد نلہڑ میڈیکل کولیج کے لیے ریفر کر دیا تھا وہیں کئی انیے لوگوں کو بھی چوٹے آئی تھی مرتق کے پریجنوں نے بتایا کہ گاؤں میں جمعہ کی نماز کے بعد جب مسجد سے نماز پڑھ کر باہر نکلے تو دوسرے پکس نے ہم مسورہ ہو کر آویس پر حملہ کر دیا اور وہاں پر درجن بھر لوگوں نے لاتھی ڈنڈوں سے ان کے انیے لوگوں پر بھی حملہ بول دیا جس میں کئی لوگ گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے تب ہی کساب نے مرگا کاٹنے والا چھرا اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور آویس کے سینے میں لگتار حملے کرتے ہوئے چھرا گھوم دیا جب آویس گھائل زمین پر گر گیا تو پریجن اسے لے کر مانڈی کھیڑا کے الافی اسپتال پہنچے جہاں پر ڈنکٹروں نے اسے مرت گھوشت کر دیا وہی جب دوسرا پکس کیروز کیس بنوانے کے چکر میں مانڈی کھیڑا اسپتال میڈیکل کروانے پہنچا تو تب ہی مرتق کے پریجنوں نے پولیس کو ان کے بارے میں بتایا اور پولیس نے اسپتال سے ہی آٹھ لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا اس معاملے میں فیروز پر جھرکا کے ڈی ایس پی کپتان سنگھ کا کہنا ہے کہ مرتق کے پریجنوں دوارہ انہیں شکایت کے آدھار پر تیرے لوگوں کے خلاف شکایت دی گئی ہے پولیس نے تیرے لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر کار روائی شروع کر دی ہے ڈی ایس پی کپتان سنگھ نے بتلایا کہ پولیس نے اس معاملے میں توریت کار روائی کرتے ہوئے مکھے آروپی سمیت آٹھ آروپیوں کو گرفتار کر آروپی دوارہ ختیا میں پریوک کیا چاکو کو برامت کر مانی عدالت کے سمکش پیش کر نیای خیراست میں بھیج دیا ہے دیکھ یہ ریپورٹ ڈیپٹی صاحب بڑے ہی گاؤں میں نگینہ تھانہ انترکت بڑے ہی گاؤں ہیں اس میں ایک یوک کو چھوڑا بھوپ کر درنات ختیا کر دی گئی تھی تو اس معاملے میں نگینہ تھانہ پولیس دوارہ ابھی تک کیا کار روائی کی گئی ہے دنہ کے پانچ چار دوزار چوبیس کو گاؤں بڑی میں آویس نوک آدھ ممکی جھگڑا کے دوران موت ہو گئی تھی جس میں تیرا نامزد آروپیوں کے خلاف مرتک آویس کے پریوار وڑوں نے ایفرلوز کروائی تھی جس میں آٹھ آروپیوں کو گردار کر لیا ہے اور باقی آروپیوں کی تلاس زاری ہے اور جس میں جو بھی دوشی پایا جاگا تو اس کے رب سرک سے سرک کار روائی کی جائے گی تو ٹپنی صاحب جھگڑا ہونے کی وجہ کیا پائے گی جھگڑا ہونے کی وجہ یہ پائے گی ہے جو پریواردی پکس ہے ان کی بکری ملجب پارٹی کے کھیت میں چلی گئی تھی جس کو لے کر ان کے صبح آپس میں قواشنی ہوئی تھی اور اس کے بعد دو بہر کو نماز پڑھ کے آتے ہوئے ہاویس کے ساتھ نوکو نے مار پیٹ کی اور اس کو چپوز مار کر اس کی خطیا کر دی تو آٹھ ہاروں کی جو گرفتار کیے گئے ہیں کیا نئے کھراست میں بھیج دی گئے ہیں ہاں سبھی کو گرفتار کر کے نے اور جو انہوں نے بارتت پریوک کی آواز چھو رہا تھا ان پر آمون کی آدھا چکا ہے اور سبھی کو کل نئے گھرست میں بھی زیادہ چکا ہے